یا علی کہ کر جو میں نے املیاں مہمے رکھی وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آنکھا اچھا آنکھ کی بات آتی ہے مومنین خوش ہو جاتے ہیں ابھی ایک سال بہت آن ملے گا یا علی کہ کر جو میں نے دیکھئے جو سو رہے ہیں ان کو جگہ دیگئے انہیں تو جنات بھی آسکتا ہے شیطان بھی آسکتا ہے مونوچوہ بھی آسکتا ہے یا علی کہ کر جو میں نے املیاں مہمے رکھی وہ مزہ دینے لگی بھائی چائے بھائی روک دینا فوٹو کھیجنا مگر بیتاب بھائی کا کھیجنا وہ گھر پہ جا کے لوگوں کو ڈیرانا کینے وہ جنات سے کل کے آئے ہیں یا علی کہ کر جو میں نے املیاں مہمے رکھی وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آنکھا دشمن حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں کار خانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا دشمن حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں کار خانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا بادم باملائزہ ہوشیار خبردار ظلِ الٰہی عالم بنا جناتوں کے جنات بیتاب اللہ اوری ترشیم لارے میں غدیر سے اپنے شیری سفر کا آغاز کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ خم کے ممبر پجب رسول گئے خم کے ممبر پجب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے عسکری بھائی دیکھئے گا محورے کا استعمال شاعری ایسے کی جاتی ہے لوگ تگھرہ کے مجمع میں اگر کہیں مجھے داد نہیں مل رہی ہے تو ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ ان کے شیر ہی نہیں اچھے ہیں اگر شیر میں کچھ بھی دم ہوگا تو داد ملے گی خم کے ممبر پجب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے خم کے ممبر پجب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے اور جب کہا مرتضی ہے میرے وسی شیخ کے دونوں گال پھول گئے جب کہا مرتضی ہے میرے وسی شیخ کے دونوں گال پھول گئے اور حیدر بھائی دیکھئے گا چچا جان میں حیدر بھائی کی طرف سے یہ چاروں مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ جب خم میں رسول اللہ نے کہا من کنتو مولا فہا زالیون مولا کچھ لوگوں نے دل میں سوچ لیا ٹھیک ہے کہنے تو میں مانوں گا تو نہیں تو اللہ نے بھی سوچ لیا کہ تم کو کسی نہ کسی کی بات تو ماننی ہی پڑے گی اور دیکھئے کہ کیا عذاب نازل کیا ہے جہاں دیکھو جہاں دیکھو مسلے پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں جہاں دیکھو مسلے پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں غدیرِ خون کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں اور عذاب سماس فرمائے کہا بیوی نے تو دو لاکھ کا بکرہ اٹھا لائے کہا بیوی نے کہا بیوی نے یہ رسول سے بھی زیادہ مانتے ہیں کہا بیوی نے تو دو لاکھ کا بکرہ اٹھا لائے یہ قربانی نہیں کرتے ہیں خود قربان ہوتے ہیں کہا بیوی نے کہا بیوی نے تو دو لاکھ کا بکرہ اٹھا لائے یہ قربانی نہیں کرتے ہیں خود قربان ہوتے ہیں تو علی سے علم کی خیرات لینے جو بھی آ جائے وہ مثلے بوزر و کمبر زمانے بھر پر چھا جائے تو علی کے چاہنے والے ہیں یہ معلوم ہے ہم کو کہاں پر جے لکھا جائے کہاں پر زیڈ لکھا جائے علی کے چاہنے والے ہیں یہ معلوم ہے ہم کو کہاں پر جے لکھا جائے کہاں پر زیڈ لکھا جائے تو جن کے دلوں میں الفتہ مشکل کشا نہیں جن کے دلوں میں الفتہ مشکل کشا نہیں دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں ہے جن کے دلوں میں الفتہ مشکل کشا نہیں دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک کاغذ کلم رسول کو جس نے دیا نہیں تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک کاغذ کلم رسول کو جس نے دیا نہیں میرے بڑے بھائی جنب نایاب بلیابی صاحب یہاں پتا شیف فرما ہے ان کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام جب وہ کلام کہیں پڑھ دیتے ہیں تو میں وہ چار مصرے نہیں پڑھتا لیکن چونکہ آج وہ کلام انہوں نے نہیں پڑھا اس لیے چار مصرے بہتا ہی کر رہا ہوں دیکھیں جو آیا اس کو جانا ہی میں حاضر کر رہا ہوں کہ باد نبی نہ جانیے کیا کیا لکھا گیا باد نبی نہ جانیے کیا کیا لکھا گیا الٹے کو سیدھا سیدھے کو اُلٹا لکھا گیا باد نبی نہ جانیے کیا کیا لکھا گیا الٹے کو سیدھا سیدھے کو اُلٹا لکھا گیا سیدھے کو الٹا لکھا گیا تو شمرو یزید لکھنے کو اٹھے تھے میرے ہاتھ شمرو یزید لکھنے کو اٹھے تھے میرے ہاتھ میرے قلم سے پتہ کمینہ لکھا گیا شمرو یزید لکھنے کو اٹھے تھے میرے ہاتھ میرے قلم سے کتہ کمینہ لکھا گیا اور جتنے کھل نائک تھے دی میں سب کو نائک لکھ دیا جتنے کھل نائک تھے دی میں سب کو نائک لکھ دیا ایسا لگتا ہے انہیں گلشن گروہ چاہیے جتنے کھل نائک تھے دی میں سب کو نائک لکھ دیا ایسا لگتا ہے انہیں گلشن گروہ چاہیے اور زیرو پہ آؤٹ اگر کرنا ہے ان کی ٹیم کو پھر ابو لولو کے جیسا فاسٹ بالر چاہیے زیرو پہ آؤٹ اگر کرنا ہے ان کی ٹیم کو پھر ابو لولو کے جیسا ہے فاسٹ بالر چاہیے اچھا کچھ لوگوں میں بیماری پیدا ہو گئی تھی یہ اپنے آپ کو بہت ہی سمجھدار پڑھا لکھا سمجھتے ہیں یار زیادہ زیادہ بہت زیادہ نہیں ہو جاتا علی علی کتنا ہے تم لوگ کرتے ہو نعرے لگاتے ہو ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں تمہیں علم و دانش کا میعار ہو کیا تمہیں علم و دانش کا میعار ہو کیا رضائے خدا کے خریدار ہو کیا تمہیں علم و دانش کا میعار ہو کیا رضائے خدا کے خریدار ہو کیا کروں کتنی مدھے علی تم سے پوچھوں نبی سے زیادہ سمجھدار ہو کیا تمہیں علم و دانش کا میعار ہو کیا رضائے خدا کے خریدار ہو کیا کروں کتنی مدھے علی تم سے پوچھوں نبی سے زیادہ سمجھدار ہو کیا اور پوری دنیا میں ایک سازش چل رہی ہے تین چیزیں وہ ختم کر دینا چاہتی ہے شیعوں کو بہکا نہیں پاتی تین چیزوں کی وجہ سے شیعہ کبھی نہیں بہکتے ایک ولایت دوسرے ازاداری تیسرے مرجیت یہ تینوں چیزیں دنیا ختم کرنا چاہتی ہے میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کی طرف سے نوجوان نسل کی نظر کر رہا ہوں خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے اور دشمن اسلام کی نیتیں اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے دشمن اسلام کی نیتیں اڑانے کے لیے آئے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے اور ہمارے بڑے بھائی جنب نایاب بلیابی صاحب نے جو پوری نظم پڑھی ہے بتیس شیروں کی اسے میں نے چار مصنوں میں کہنے کی کوشش کی ہے سمات فرمائے کہ دم بدم بارِ علم یہ این والا علم نہیں ہے وہ تو ہم اٹھاتے ہیں یہ علیف والا ہے وہ اٹھاتے ہیں دم بدم بارِ علم دل پہ اٹھاتے دیکھا دم بدم بارِ علم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داڑھی کھجاتے دیکھا دم بدم بارِ علم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داڑھی کھجاتے دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا غمِ سرور میں نوڈ بندی پہ انہیں عشق بہاتے دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا غمِ سرور میں نوڈ بندی پہ انہیں عشق بہاتے دیکھا اور دیکھئے ہمارے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے سخت کتاب کہے ہیں جو جلدی سمجھ میں نہیں آتے لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے نوجوان بزرگوں کا مجمع بھی ہے اس لئے میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے بچے تو چوتھا مصرہ سمجھ نہیں پائیں گے لیکن جو ہمارے یہاں نوجوان بزرگ موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ یہاں ہم اسے سمجھیں گے میں حاضر کر رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں ولایت پہ گفتگو بھی نہ ہو وہ چاہتے ہیں ولایت پہ گفتگو بھی نہ ہو جناب شیخ پہ پھر کیسے آگ تھو بھی نہ ہو وہ چاہتے ہیں ولایت پہ گفتگو بھی نہ ہو جناب شیخ پہ پھر کیسے آگ تھو بھی نہ ہو اور علی سے بغض کا انجام دیکھ لے پک لے علی سے بغض کا انجام دیکھ لے پک لے وہ معمیلی ہے جو اکرات کی بہو بھی نہ ہو علی سے بغض کا انجام دیکھ لے پک لے وہ معمیلی جو اکرات کی بہو بھی نہ ہو اور حالاتِ حاضرہ یہ اٹھارہ بیس سال سے میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے لیکن جب مجھے مذہوروں کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس میں شامل کر لیتا ہوں پھر وہ الگ الگ جا کے پڑتے ہیں لیکن یہ ٹھیکہ میرا ہی تھا میں حاضر کر رہا ہوں کہ کچھ مہینوں پہلے سعودی کے شہزادے نے کہا کہ ایران امام زمانہ کے زمین ظہور کی زمین تیار کر رہا ہے ہم امام زمانہ سے کہاں ڈرتے ہیں وہ آ جائیں ہم ان سے جنگ کریں گے جیسے ہی میں نے انٹرنیٹ پہ اسے پڑھا میں نے کہا کہ اب سب سے پہلا کام اس کا جواب دینا اور جواب میں نے دیا چار مصرے سماعت فرمائے ہمون históکار �rac Deves منا BRT منافقین کے لشکر کا جو پیادا ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادا ہے بہادری کا اسے شاہ کو زیادہ ہے اور جو کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شاہ زادہ نہیں ہے حرام زادہ جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شاہ زادہ نہیں ہے حرام زادہ ہے جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شاہ زادہ نہیں ہے حرام زادہ ہے حالات حضرہ اور سماد فرمائیں بلکل تازہ کہ صرف دو چار منٹ چین سے سوتے کیوں ہو صرف دو چار منٹ چین سے سوتے کیوں ہو اپنے رومال کو عشقوں سے بھگوتے کیوں ہو رونا بیدات ہے تو بیدات ہے ہمیشہ بیدات رونا بیدات ہے تو بیدات ہے ہمیشہ بیدات آج برما کے مسلمانوں پہ روتے کیوں ہو آرے کیا ہاتھ رہے ہیں آرے کیا ہاتھ رہے ہیں آرہ 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 رونا بیدات ہے بہت قیمتی شیط ہے آرہ بس ہے آرہ 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 وہ کہ ہمارا یہ مجمع مجلسوں میں بیٹھتا ہے سبھی واقعات سے واقف ہے بس اشارے کی ضرورت ہوتی ہے میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں اس سے تازہ چار مصرے کوئی نہیں سنائے گا میں حاضر کر رہا ہوں اگر حواب ہی میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا اگر حواب ہی میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا تمہاری ہی زبا میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا تمہاری ہی زبا میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا جب وہاں تک آپ پہنچیں گے انشاءاللہ سب ہی بولیں گے لیکن چار مسرے ہیں نا یہ دو مسرے اکیلے پڑھے نہیں جا سکتے اس لئے دو مسرے لگانے پہنچتے ہیں اگر حواب میں بھی تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا تمہاری ہی زبا میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا پلٹ کر آگئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا جو میں نے کہہ دیا ہے پلٹ کر آگئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو وہاں بھی کوئی چھوٹی کٹوا آ جاتا اگر حواب ہی میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا اگر حواب ہی میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا تمہاری ہی زبا میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا پلٹ کر آگئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو وہاں بھی کوئی چھوٹی کٹوا آ جاتا تو کیا ہوتا پلٹ کر آگئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو وہاں بھی کوئی چھوٹی کٹوا آ جاتا تو کیا ہوتا ایک مصرہ ہوا تھا کہ پردے سے آ رہی ہے کیرہ نافت آپ کی پردے سے آ رہی ہے کیرہ نافت آپ کی اب سماعت فرمائے اسی سال کا ہے اسے بھی تازہ کہا جا سکتا ہے جب تک شابان نہ آ جائے میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ مت پیروی کرو کسی خانہ خراب کی مت پیروی کرو کسی خانہ خراب کی گڑحل سے خوشبو آ نہیں سکتی گلاب کی مت پیروی کرو کسی خانہ خراب کی گڑحل سے خوشبو آ نہیں سکتی گلاب کی اچھا جب میں وہاں پہ پہنچا تو اس وقت وہی تازہ تازہ بندی چل رہی تھی تو میں نے دیکھا کباب ہم نے کہا کی ماشاءاللہ انہوں نے کہا کھائیے یہاں سب پیلتا ہے ہم نے جب کھایا ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک شیر رات میں پڑھوں گا اب سماعت فرمائے میں نے کیا پڑھا کہ جشنِ امامِ اصر کا اجاز دیکھئے جشنِ امامِ اصر کا اجاز دیکھئے لذت ہے سویا بین میں ٹنڈے کباب کیلئے جشنِ امامِ اصر کا اجاز دیکھئے جشنِ امامِ اصر کا اجاز دیکھئے لذت ہے سویا بین میں ٹنڈے کباب کی جس کو نصیب ہو گئی اس در کی نوکری اکثر شائروں سے پوچھا جاتا ہے حضرت آکروں سے کس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں جس کو نصیب ہو گئی اس در کی نوکری وہ کیوں کہے گا مجھ کو ضرورت ہے جاب کی جس کو نصیب ہو گئی اس در کی نوکری وہ کیوں کہے گا مجھ کو ضرورت ہے جاب کی تا عمر جن کو غسلِ جنابت نہ سکا تا عمر جن کو غسلِ جنابت نہ سکا غیبت وہ کر رہے ہیں ہمارے جناب کی تا عمر جن کو غسلِ جنابت نہ سکا تا عمر جن کو غسلِ جنابت نہ سکا غیبت وہ کر رہے ہیں ہمارے جناب کی اور جب یہ سنا کہ خلد میں سب ہوں گے ینگ مین جب یہ سنا کہ خلد میں سب ہوں گے ینگ مین مرقد میں شیخ لے گئے شیشی خضاب کی جب یہ سنا کہ خلد میں سب ہوں گے ینگ مین مرقد میں شیخ لے گئے شیشی خضاب کی اور دیکھئے پردے سے آ رہی ہے کرن آفتاب کی ایسی تضمین میں نے لگا دی کہ میرے بعد کسی کی حمت نہیں ہوئی کہ پڑھ سکے کسی نے نہیں پڑھا کسی نے پڑھا ہی نہیں ایسی تضمین ہاں ایسی تضمین تھی ہاں میں آخری شائر کسی نے میرے بعد پڑھا ہی نہیں سماتھ سکر میں تضمین پردے سے آ رہی ہے کرن آفتاب کی بجلی کٹاؤتی ہو تو مجھے کوئی غم نہیں بجلی کٹاؤتی ہو تو مجھے کوئی غم نہیں پردے سے آ رہی ہے کرن آفتاب کی بجلی کٹاؤتی ہو بجلی کٹاؤتی ہو تو مجھے کوئی غم نہیں پردے سے آ رہی ہے کرن آفتاب کی اور حاصل کلام شیر سماتھ فرمائے دیکھئے تاریخ کے آئینے میں جس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے بدھ کے دن جس نے واقعہ بھی ہے اور وجہ بھی ہے اس شیر میں جس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے بدھ کے دن جس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے بدھ کے دن لذت وہی بتائے گا دیسی شراب کی جس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے بدھ کے دن جس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے بدھ کے دن لذت وہی بتائے گا دیسی شراب کی دیسی شراب کی اب بیتاب وہ بھی کہتے ہیں استاد فن ہیں ہم جوتی جو سیدھی کرتے تھے سرون نواب کی لیسی شراب کی